اسلام علیکم ڈیور سٹورنٹس آج آپٹکس میں ہمارا لیکچر نمبر سکسٹین ہے ایم ایسی فیزیکس اور بی ایسی سکھ سمیسٹر کا کورس ہے یہ تو ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ آپٹکس میں ہم نے چیپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کیا ہوا ہے اپنا لاسٹ لیکچر میں ہم نے کون کون سے ٹاپک ڈسکس کیے تھے انہیں ہم ریوائز کر لیتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹاپک ڈی میرر ایکویشن کو میرر ایکویشن میں آپ نے دیکھا تھا کہ آپ میرر ایکویشن کو دو طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں جس میں ہم نے ایک میں ریڈیو سوف کرویچر کو لیا تھا دوسری میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم فوکل لینگ سے بھی اسے ڈیفائن کر سکتے ہیں اگر ہم ریڈیو سوف کرویچر لیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرر ایکویشن جو ہے یہ ریلیٹ کر رہی ہے تین چیزوں کو جو ہمارے پاس کیا ہے object distance, image distance اور third one is the radius of curvature اگر میں R لوں تب اور اگر میں R کی بجائے اسی mirror equation کو represent کرتی ہوں F کی فارم میں focal length کی فارم میں تو میں اسے لکھ سکتی ہوں کہ mirror equation کو ہی ہم in terms of focal length جب لکھیں گے تو یہ تین چیزوں کو relate کرے گا آپس میں object distance, image distance اور focal length next ہے ہمارے پاس spherical mirror equation اسی کو ہم نے نام دیا تھا spherical mirror equation کیونکہ ہم انہیں spherical mirror کے لئے discuss کر رہے تھے جس میں ہم نے convex mirror کو discuss کیا تھا concave mirror کو discuss کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں سے ہم کس طریقے سے جو focus ہے اسے define کریں گے real focus کو, virtual focus کو اور ہم نے یہاں سے ان کی image formation بھی discuss کی تھی دونوں image میں جو difference آیا تھا ہمارے پاس وہ بھی ہم نے discuss کیا تھا اور difference ہم نے discuss کیا تھا with comparison to plane mirror plane mirror کے ساتھ سے جو ہم نے difference والے point دیکھے تھے وہ بھی ہم نے discuss کر لئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بھی ہم نے ان results کو discuss کیا تھا جو ہمیں یہاں سے ملے تھے mirror equation کو جب ہم نے study کیا وہاں سے جو ہمیں results ملے تھے ان کو ہم نے discuss کیا تھا کہ ہمارے پاس کون کون سے results آ سکتے ہیں mirror equation جو ہے ہمارے پاس وہ کن کن چیزوں کے بارے میں بتا سکتی ہے تو یہ چیزیں جو تھی یہ ہم نے last lecture میں discuss کر لئی تھی آج کا جو ہمارا topic جو ہے ہمارا آج کا وہ ہے sign convention مطلب ہم نے پیچھے جتنے بھی images discuss کیے ہیں اس میں ہم نے discuss کیا ہے بہت ساری چیزوں کو جیسے ہم نے object distance discuss کیا تھا image کو discuss کیا تھا ہم نے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے radius of carverger کو بھی discuss کیا تھا تو اب ہم کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو sign دے سکتے ہیں مطلب ہمیں پتا چل جائے کہ کون سی چیز جو ہے وہ ایک mirror کی front side پر ہے کون سی چیز اس کی back side پر ہے تو ہم اپنی آسانی کے لئے کس طریقے سے o کو i کو f کو r کو sign دے سکتے ہیں اور کون سا sign ہم دیں گے positive دیں گے negative دیں گے کب ہم دیں گے یہ sign یہ سارا کچھ ہم اپنے آج کے لیکسر میں discuss کریں گے تو ہم اپنا آج کا لیکسر start کرتے ہیں topic جو ہے ہمارا sign convention ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اس میں discuss کریں گے اپنے جو images ہیں ان سے related discuss کریں گے اب یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے کہ there are following sign convention ہمارے پاس following sign convention ہے کون کون سے ہیں that must be consider when we are using the equation 4 or the equation 1 اب یہ equation 4 کونسی ہے اور equation 1 کونسی ہے جو میں نے آپ کو پیچھے پڑھائی تھی equation 4 اور 1 جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ mirror equation جو ہے ہم focal length کے لحاظ سے بھی لکھ سکتے ہیں mirror کے لحاظ سے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ radius of curvature کے لحاظ سے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ہیں چیزیں ان کو ہم کس طریقے سے sign دے سکتے ہیں اس کے لیے ہم following جو rules ہیں انہیں discuss کریں گے equation 4 کو بھی use کریں گے ہم equation 1 کو بھی use کریں گے انہیں sign دیں گے ہم اب in order to understand this sign convention in case of this spherical mirror کیونکہ ہم بات کریں ہیں spherical mirror کی جیسے ہم نے discuss کیا تھا spherical mirror equation کو تو یہ جو topic ہے یہ بھی اسی سے related ہی ہے اسی لیے میں نے ان equations کو دوبارہ سے mention نہیں کیا پیشلی equation سے ہی میں لے کر چل رہی ہوں تو spherical mirror equation میں جو ہمارے پاس ray diagram ہوتی ہے ray diagram سے ہی کیا ہمیں یہ sign مل جائیں گے کیسے ملیں گے ہمارے پاس دو طرح کے mirror ہوتے ہیں concave mirror ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے convex mirror اب میں نے آپ کو بتایا ہوئے کہ ہمارے پاس ان mirror سے دو طرح کے images ملتے ہیں real image بھی ملتا ہے اور ہمیں virtual image بھی ملتا ہے تو میں یہاں پر سب سے پہلے example لیتی ہوں کہ میرے پاس ہے ایک convex mirror یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہاں پر کہ یہ میرے پاس ایک convex mirror ہے جس کی جو center والا part ہے وہ thick ہے ہمارے پاس اور جو edges والا part ہے وہ thin ہے ہمارے پاس تو یہاں پر کیا ہوگا کہ جب rays آئیں گی ہمارے پاس تو rays یہاں سے reflect ہونے کے بعد different direction میں جائیں گی جیسے یہ ray ادھر جا رہی ہے یہ ray ہمارے پاس ادھر جا رہی ہے تو اس کو جو ہمارے پاس convex mirror ہوتا ہے convex mirror کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے diverging mirror مطلب یہاں پر reflection کے بعد جو rays ہوں گی وہ کہیں بھی کسی point پر focus نہیں ہوں گی آپس میں joining point آپ کو نظر نہیں آئے گا بلکہ یہ different direction میں جاتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی جیسے یہاں پر نظر آ رہی ہے diverging diverge show کر رہی ہے diverging rays یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ different direction میں diverge ہو گئی ہے اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب یہ والی ray ادھر ہے اور یہ والی ray ادھر ہے تو دونوں کی direction different ہو گئی ہے کبھی بھی کسی بھی point پر ایک دوسرے کو join نہیں کر سکتی ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس problem آتا ہے image formation کا اس کے لیے میں نے آپ کو solution بتایا ہوا ہے کہ ہم انہی rays کو backward side پر extend کر دیتے ہیں تو یہ میں نے backward side پر extend کر دیا extend کرنے کے بعد یہ دونوں rays جس point پر ایک دوسرے کو cut کریں گی یہ ہمارے پاس focus point ہوگا f ہوگا اور یہی پر ہم کہہ دیں گے کہ جو image ہے وہ اس side پر تو نہیں بن رہا کیونکہ اس side پر ہمیں focus point کہیں بھی نہیں ملا تو جو image ہوگا وہ ہمیں اس side پر مل رہا ہے کیونکہ ہم نے rays کو پیچھے کی طرف extend کیا اور وہ دوسرے کو cut کی اور ہمیں focus point مل گیا تو یہاں پر یہ جو side ہے یہ تو میں نے آپ کو ray diagram سمجھا دی object میں نے یہاں پر کیوں نہیں بنایا کیونکہ جو object یہاں پر ہے اس کو ہم large distance پر لے رہے ہیں تو اس لئے میں نے just rays کو show کیا ہے object کو show نہیں کیا اب یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں mind میں رکھتی ہیں کہ یہاں پر یہ پڑا ہوا ہے آپ کا mirror mirror کی جو left side ہوتی ہے ہمارے پاس جیسی آپ کو نظر آ رہا ہوگا left side پر ہم object رکھتے ہیں ہمیشہ اور اس side کو ہم نام دیتے ہیں our side کا اب our side کیوں کہتے ہیں یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں object sorry یہاں پر جو ہمارے پاس mirror ہے اس کی جو right side ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی طرف ہمارے پاس image بنتا ہے some cases میں mostly cases میں some cases میں ہمارے پاس image جدھر بنتا ہے اور some cases میں ہمارے پاس ادھر بھی بن سکتا ہے image تو کون سا ہمیں جدھر بنے گا کون سا ہمیں جدھر بنے گا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے یہ جو mirror کی right side ہے مطلب جو اس کی front side ہے front side صوری یہ والی ہو جائے گی ہمارے پاس اور اس کی جو backward side ہے وہ یہ والی ہے جو اس کی back side ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں v side اب یہ نام آپ نے یاد کر لینے ہے کہ جو mirror کی front side ہوگی اسے ہم r side کہیں گے اور جو mirror کی back side ہوگی اسے ہم v side کا نام دیں گے ہم اس کو r side کیوں کہہ رہے ہیں اور اس کو v side کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ والی جو side ہے اگر یہاں پر آپ کو image بنتا نظر آئے گا اس side پر تو وہ image ہمیشہ real ہوگا مطلب اس side پر جو image آپ کو بنتا نظر آئے گا وہ ہمیشہ real ہوگا لیکن جو ہمارے پاس right side ہوگی اس میں ہم v side اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے پاس image جو ہے وہ ہمیشہ virtual بنتا ہے اس side پر جو image ہوگا وہ ہمیشہ virtual بنے گا اور virtual کے v word سے ہم اسے v side کہتے ہیں اور real کے r کے word سے ہم اسے r side کہتے ہیں in the figure a the convex mirror is shown in which the parallel incident light ray diverge آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو incident ray ہیں دونوں جو rays ہیں وہ parallel ہیں axis کے parallel ہیں مطلب minimum angle بنا رہی ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں paractual rays اور یہاں پر یہ جو rays ہیں یہ diverge ہو رہی ہیں اس سے reflect ہونے کے بعد تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا لیکن back side پر ہمارے پاس focus point مل رہا ہے ہمیں تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو convex lens ہے ہمارے پاس اس کا جو focus wind ہے یہ والا جو capital F میں نے لکھا ہوا ہے یہ real focus نہیں ہوگا بلکہ یہ کون سا focus ہوگا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس virtual focus ہوگا کیونکہ actual میں rays وہاں سے نہیں آئی بلکہ ہمیں آتی ہوئی معلوم ہوئی ہے وہاں سے ہم نے جب اسے extend کیا ہے backward side پر تب ہمیں وہ rays ملی ہے اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے پاس focus point آیا ہے وہ virtual focus آیا ہے as we have studied in the previous section that in case of the concave mirror which also known as the converging mirror اب ہم نے last میں کیا پڑھا تھا کہ concave mirror ہمارے پاس ایسا mirror ہوتا ہے جس کو جو rays کو converge کرتا ہے آپس میں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں converging mirror کا مطلب یہ ہمارے پاس جو ہے یہ converging mirror ہے ہمارے پاس اور دوسرا ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے convex mirror convex mirror کا دوسرا نام ہمارے پاس diverging mirror ہے کہ وہ diverge کرتا ہے rays کو اس لئے ہم اسے کہتے ہیں diverging mirror تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو previous case ہا اس میں convex mirror ہم نے use کیا ہوا ہے وہ converge کرنے کی بجائے rays کو diverge کر رہا ہے تو converging mirror میں ہمارے پاس جو focus point آیا تھا وہ real focus آیا تھا ہمارے پاس لیکن یہاں پر ہمارے پاس کیا آیا ہے یہاں پر ہمارے پاس virtual focus آیا ہے کیونکہ rays diverge ہو رہی ہیں ہم انہیں backspot side پر extend کر رہے ہیں یہی بات یہاں پر mention کی ہوئی ہے میں نے the focal point was the real focus point کس case میں converging کے case میں focal point جو ہے وہ ہمارے پاس real ہوگا لیکن diverging کے case میں یہ ہمارے پاس کبھی بھی real نہیں ہو سکتا converging میں real ہوگا ہمارے پاس diverging میں real نہیں ہوگا یہ important mcqs بھی ہے آپ نے اسے یاد کر لینا ہے اب یہاں پر یہ جو ہمارے پاس focus point ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہم دوسرا نام بھی دیتے ہیں principal focus کا یا focus point کہہ دیں آپ اسے focal point کا نام دے دیں یا آپ principal focus بھی اسے کہہ سکتے ہیں تو اب جو ہمارا convex mirror کا تھا convex mirror میں ہمیں جو ملا ہے وہ ملا ہے virtual focus so in case of the convex mirror there is a virtual focus similarly اب ہم کیا کریں گے convex mirror کو ہم نے discuss کر لیا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں concave mirror کو کہ concave mirror میں ہمارے پاس کس طریقے سے ہم sign convention کو define کر سکتے ہیں اب جو ہمارے پاس concave mirror ہوتا ہے اس کو ہم converging mirror بھی کہتے ہیں میں نے بھی آپ کو پیچھے بتایا the ray diagram of this concave or the converging mirror is shown اب اس کی جو ray diagram ہے وہ represent کی ہوئی ہے next میں جس میں ہمیں بتا چلے گا کہ کس طریقے سے یہ جو converging mirror ہوتا ہے ہمارے پاس یہ کس طریقے سے converge کرتا ہے ریس کو اور اس کا جو focus point ہے وہ کس طریقے سے real ہوتا ہے ہمارے پاس پیچھے ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس virtual کیسے تھا اب یہ میں نے ray diagram شو کی گئی ہے شو کی ہے کس کی شو کی ہے یہ میں نے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میرے پاس اب concave mirror ہے پیچھے ہم نے discuss کیا تھا convex mirror کو اب اس concave mirror میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ parallel rays آ رہی ہیں paractual rays جسے ہم کہہ سکتے ہیں آنے کے بعد یہ جو first ray ہے یہ اس side پر reflection شو کر رہی ہے اور یہ والی ray جو ہے یہ اس side پر reflection شو کر رہی ہے تو اس کی reflection کے بعد یہ والا جو point ہے ہمارے پاس جس کو میں نے capital F کا نام دیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس focus point ہے تو focus point مطلب یہ دونوں rays اپس میں ایک دوسرے کو cut کر رہی ہے اس point پر یہ ہمارے پاس آ گیا focus point اس focus point سے یہاں تک کا جو distance ہے اسے میں نے نام دیا focal length کا small f کا جو ہمارے پاس کس کے equal ہوتی ہے آپ کو پتا ہے وہ ہمارے پاس اس radius of curvature کا half ہوتی ہے یہ جو distance ہے ہمیشہ half of the radius of curvature ہوتا ہے اسی طریقے سے میں نے یہاں پر r side لکھا ہوا ہے اور یہاں پر v side لکھا ہوا ہے مطلب یہاں پر ہمیشہ real image بنتا ہے اس side پر اور اس side پر ہمیشہ virtual image بنتا ہے اب یہ ہے ہمارے پاس concave mirror کس طریقے سے میں define کروں گی کہ مجھے f کو کیا لینا ہے r کو کیا لینا ہے positive لینا ہے negative لینا ہے اس کو ہم discuss کرتے ہیں the side of the mirror from which the light is incident on the mirror is called r side وہ side جس پر light incident کرتی ہے mirror کے اوپر جس side سے object ہم نے رکھا ہوتا ہے وہاں سے raise آ رہی ہوتی ہے incident کر رہی ہوتی ہے mirror کے اوپر اس side کو ہم r side کہتے ہیں کیوں r side کہتے ہیں کیونکہ real image is side پر بنتا ہے the reason is that on this side the real image will be formed ہمیشہ اس side پر real image بنتا ہے اگر بنے گا اس side پر تب تو real image بنے گا اب ہمارے پاس کیا ہے جو v side ہے ہمارے پاس اس کو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ ہمارے پاس virtual image بنتا ہے اور اس side پر ہمارے پاس جو raise ہے وہ reflection کے بعد یا تو extend ہو کے جائیں گی یا reflect ہو کر جائیں گی لیکن mirror میں ہمارے پاس صرف reflection ہوتی ہے real image are those اب real image کون سے ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتا رہی ہوں کہ real image بنتا ہے یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے شروع میں ہی chapter 2 کے شروع میں real images are those that are formed by the converging all light raise equivalently مطلب یہ کہ اگر ہمارے پاس جو raise آ رہی ہیں وہ equally ایک دوسرے کے ساتھ مطلب اگر آپ کے پاس کوئی 5-6 raise وہ ایک object سے آ رہی ہیں اب ایک object سے آنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں real focus ہمیں کب ملے گا جب دو raise آپس میں ایک دوسرے کو cut کریں گی اور یہ جو point ہوگا یہ focus point ہوگا یہ ہمارے پاس آ گیا focus point تو اب یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ real image real image کب بنے گا جب ساری کی ساری raise ایک ہی point پر equally ایک دوسرے کو cut کریں مطلب یہ ray آ رہی ہے یہ ray آ رہی ہے پھر یہ ray آ رہی ہے ہمارے پاس اور دوسری یہ والی ray میں کہہ دیتی ہوں یہ آ رہی ہے اب یہ ساری raise ایک ہی point پر cut کریں گا ایک ہی point پر جو join اگر میں کہتی ہوں کہ ایک object سے دو rays آئی ہیں وہ اس point پر ایک دوسرے کو cut کر آگے چلی گئی ہے اور جو تیسری ray سے آئی ہے وہ یہاں پر اسے cut کر رہی ہے تو یہ غلط ہو جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا یہ real image کی condition نہیں ہے یہ ریل پر جائن کرنا چاہیے ایک دوسرے کو کٹ کر پھر جائن کرنا چاہیے such type of image can be viewed on the screen یہ بہت important point ہے short question میں آتا ہوتا ہے کہ real image میں اور virtual image میں کیا ڈیفرنس ہے اب real image اور virtual image میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ہم real image کو پر نہیں دیکھ سکتے also we must know اسی کے ساتھ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس r side ہے اس میں ہم i o f r کو کیا کرتے ہیں positive لیتے ہیں ہمیشہ اس لیے میں نے start میں ہی ان کے sign تھی mention کر دیئے تھے کہ r side جو ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ریل میں شو کر رہی ہے اس کا مدب ہے i o f r ساری چیزیں positive ہوں گی یہ ہمارے پاس image distance ہے o object distance f focal length r radius of curvature ہے تو ہم ان چیزوں کو positive لیں گے اگر r side کی ہم بات کرنے ہیں تب the region behind بتایا کہ پیچھے والا جو region ہو گا mirror کا وہ ہمیں v side کے بارے میں بتائے گا virtual image کے بارے میں بتائے گا because on this side the virtual image will be found virtual image بنے گا virtual images are those virtual image ہمارے پاس ریل image تو میں بتا دیا آپ کو virtual image ہمارے پاس کون image ہمارے پاس یہ بنتے ہیں virtual image تو یہاں پر کیا ہوا کہ virtual image میں ہمارے پاس ایک تو جو فوکس تھا وہ virtual فوکس ہوا دوسرا ہمارے پاس ریل جو تھی جو ہمارے پاس اور ہم نے انہیں backward side پر extend کیا تو ہمارے پاس یہ virtual image بن گیا such type of the image cannot be projected on the screen یہ والے جو image ہوتے ہیں کبھی بھی ہم screen پر نہیں دیکھ سکتے project نہیں کر سکتے on the v side o i f r are taken to be negative اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے جو topic discuss کرنا تھا sign convention کا جس پہ ہم نے spherical mirror equation کی جو چیزیں ہم نے discuss کرنا تھا کہ o i f r sign کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر یہ چیزیں ہمارے پاس r side پر آ رہی ہوں تو انہیں positive لیں گے اگر ہم بات کریں v side کی تو یہ ہی چیزیں ہم negative لیں گے تو یہ تو تھا ہمارا آج کا topic sign convention جس میں ہم نے different signs کو discuss کیا ہے کہ ہمارے پاس spherical mirror equation ہو اور اس میں ہم نے sign put کرنے ہو تو ہم کس طریقے سے پٹ کریں گے اگر کوئی پوائنٹ ایسا ہو جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو کارنلی لازمی discuss کیجئے گا نیکس لیکچر تک اپنا بہت حیال رکھئے گا thank you so much اللہ حافظ